لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قیس ابن حازم بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدائن پہنچے تو ہم نے وہاں قیام کیا اور جو کچھ وہاں تھا اسے ہم نے تقسیم کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پانچ ماہ حصہ بھیجا اس کے بعد ہم نے مدائن کو اپنا بطن بنا لیا اسی اصنا میں ہمیں یہ خبر میری کہ مہران نے جلولہ میں اپنا لشکر جمع کر رکھا ہے اور وہاں خندق بھی کھو دی ہے اور اہل موصل نے تقریب میں لشکر جمع کر لیا ہے اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو جلولہ جو مقام ہے نا یہ بغداد کے نورت میں ہیں اور یہ بغداد اور جلولہ کے درمیان مدائن بھی پڑتا ہے تو یہ ذرا بغداد سے نورتن ریجن ہے عبداللہ بن عبید طیبہ بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعج نے حضرت عمر کو اس بارے میں تحریر کیا انہوں نے جواب میں لکھا کہ دیکھو حاشم بن عدبہ کو تو بارہ ہزار سپائیوں کے لشکر کے ساتھ جلولہ بھیجو اس کے ہر اول دستے پر قاقہ بن عمر کو بھیجو اس کے رائٹ ونگ پر یعنی کہ میمنہ پر سعج بن مالک کو اور میسرہ پر عمر بن مالک بن عدبہ کو اور اس کے پیچھے والے حصے پر عمر بن مرہ جہنی کو مقرر کرو سیف ایک اور روایت لاتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت سعج کو لکھا کہ اللہ مہران کے لشکر اور دیت الانتاق دونوں کو شکستے تم قاقہ بن عمر کو آگے بھیجو تاکہ وہ سواد عراق اور جبل کے درمیان مساوی فاصلے پر رہے جنگ جلولہ کی اصل وجہ یہ ہے کہ اہل عجم یعنی کہ جو ہیرانی فارسی لوگ تھے وہ مدائن سے بھاگ کر جلولہ پہنچ گئے یہاں سے اہل آزربائیجال باب اہل جبال اور فارس کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں لہٰذا انہوں نے متفق ہو کر یہ کہا کہ اگر تم یہاں سے جدا ہو گئے تو پھر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکو گے کیونکہ یہ مقام ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے اس لیے ہم سب کو مل کر عربوں کی خلاف جنگ کرنے چاہیے اگر جنگ ہمارے حق میں رہی تو یہ ہماری انتہائی آلزو ہے اور اگر دوسری صورت ہوئی تو ہم اپنا فرض ادا کر سکیں گے اور دنیا کے سامنے اپنی معذرت پیش کر سکیں گے یہ فیصلہ کر کے انہوں نے خندق کھو دی اور وہاں مہران رازی کے زیر قیادت اکٹے ہو گئے بادشاہ یزگرد حلوان کی طرف چلا گیا اور وہاں رہنے لگا مگر وہاں آدمی چھوڑ گیا اور ان کی امداد کرتا رہا وہ خندقوں میں رہنے لگے اور اس کے چاروں طرف خاردار لکڑی کی بار لگا دی گئی صرف اپنے راستے انہوں نے چھوڑ رکھے تھے حضرت عامر شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنگوں میں سابق مرتد اس مسلمانوں سے مدد نہیں لیتے تھے ان کی مفاد کے بعد حضرت عمر انہیں جنگ میں شریک کرنے لگے تاہم وہ انہیں بہت چھوٹے دستے کے علاوہ اور کہیں افسر مقرر نہیں کرتے تھے آپ یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ صحابہ کے ہوتے ہوئے کسی کو فوج کا سردار مقرر کیا جائے اگر صحابہ میں سے کوئی نہ ملتا تو آپ نہائیتی شریف تابعین میں سے کسی کو مقرر فرماتے تھے جو پہلے مرتد ہو گئے تھے ان میں سے کسی کو مقرر نہیں کرتے تھے یعنی مرتد ہوگی جو مسلمان ہوئے ان میں سے کسی کو مقرر نہیں کرتے تھے حضرت حاشم بن عدبہ مسلمانوں کو لے کر بدائن پہنچے اچھا میں سترہ ہجری تک کے واقعات آپ کے ساتھ کور کر چکا ہوں لیکن بعض ایسے واقعات ہیں جن کی شاید ہم نے تفصیلات پہلے نہیں دیکھی تو اب میں چاہتا ہوں کہ ان واقعات کو بھی تفصیل کے ساتھ آپ سے بیان کر تو اس لیے اب میں سولہ ہجری کے بہت سارے ایسے واقعات آپ کے سامنے اب تفصیل سے لے کر آوں گا جن پر میں نے پہلے تفصیل سے بات دیکھی تو اس لیے سولہ ہجری ہی میں یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت حاشم بن عدبہ مسلمانوں کو لے کر سفر کے مہینے میں سولہ ہجری میں بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ ربانہ ہوئے ان میں بڑے جلیل القدر مہاجرین و انصار و عرب کے مشہور سردار شامل تھے اس میں وہ سردار بھی شامل تھے جو پہلے مرتد ہو چکے تھے اور اب پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے وہ مدائن سے چل کر جلولہ پہنچے تو دشمن کو محاصرہ کر لیا اور خندقوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اہل فارس سے محاصرے کو دول دیا وہ صرف ضرورت کے وقت باہر نکلتے تھے مسلمانوں نے جلولہ میں اسی دفعہ حملے کیے اور ہر موقع پر اللہ مسلمانوں کو دشمن کے خلاف فتح نصرت عطا فرماتا تھا وہ مشرقین کی لکڑی کی خاردار باڑ پر بھی غالب آگئے تھے اور انہوں نے لوہے کی باڑیں لگا لی تھی بیتان بن بشر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت حاشم جلولہ میں مہران کے مقابلے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کی خندق کا محاصرہ کر لیا دشمن مسلمانوں کا نہایت خوف و دہشت کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا حضرت حاشم مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ فرماتے تھے یہ وہ منزل ہے جس کے بعد ایک اور منزل آئے گی حضرت سعید انہیں سوالوں کو بھیج کر ان کی مزد فرمایا کرتے تھے آخر کار وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے اور اس جنگ کے لیے نکلے حضرت حاشم نے کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ تم اللہ کے لیے بہتدوری کے ساتھ جنگ کرو تمہیں ثواب بھی ملے گا اور مال غریبت بھی حاصل ہوگی تم اللہ کے لیے کام کرو جب مقابلہ ہوا تو جنگ ہونے لگی آخر کار اللہ نے ان پر ایسی آندھی بھیجی جسے فضاء بالکل تاریخ ہو گئی اور ان کے لیے پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا ایسی صورت میں جب سوار خندق میں گرنے لگے تو انہوں نے اپنے قریب ایسا راستہ بنایا جہاں سے گھوڑے چڑھ کر جا سکے اس طریقے سے ان کی قلعہ بندی پر رکھنا پڑ گیا مسلمانوں کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی تو انہوں نے مسلمانوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم دوبارہ ان کی طرف جائیں گے اور یا تو ان کے اندر گز جائیں گے یا مر جائیں گے گرد دوہی کی باڑے لگا دی تاکہ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر پیش قتمی نہ کر سکے انہوں نے اپنی آمد و رفت کے لیے ایک راستہ چھوڑ رکھا تھا اس کے بعد وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے اور بہت سخت جنگ کرنے لگے وہ ایسی بہدوری کے ساتھ لڑے کے لیلت الحریر کے سوا اور کسی جنگ میں اس طرح نہیں لڑے تھے مگر یہ جنگ زیادہ اہم ہوئی اور زیادہ مختصر بھی تھی حضرت قاقہ اس راستے سے جہاں سے انہوں نے حملہ کیا تھا ان کی خندق کے دروازے تک کی طرف پہنچ گئے تھے اور وہ وہاں پھز گئے تھے انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ یہ اعلان کرے کہ اے مسلمانوں تمہارا امیر دشمن کی خندق میں داخل ہو گیا ہے اور وہاں پھز گیا ہے تم اس کی طرف بتوجہ ہو جاؤ وہاں آنے سے تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے انہوں نے یہ اعلان کرانے کا اس لیے حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو چنانچہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا انہیں اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ حضرت حاشم وہاں ہیں لہٰذا ان کے حملے کی راہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوئی تاں کہ وہ خندق کے دروازے پر پہنچ گئے وہاں حضرت قاقہ در عمر تھے مشرقین اب دائیں بائیں بھاگنے لگے اور وہ ان باڑوں میں پھز کر حلاک ہونے لگے جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی تھی ان کے گھوڑے بھی زخی ہونے لگے اور وہ پا پیادہ واپس جانے لگے مسلمانوں نے ان کا تاقب کیا تو وہ جو واپس آیا وہ بچ نہیں سکا اللہ تعالی نے اس دن ان کے ایک لاکھ آدمی قتل کیے اور پورا میدان جنگ اور اس کے سامنے اور پیچھے کا حصہ لاشوں سے بھر گیا مقدر بیان کرتے ہیں جب مسلمانوں نے دریائے دجلہ عبور کیا تو میں آگے کے لشکر میں تھا جب مسلمان مدائن میں داخل ہوئے تو مجھے ایک نہایت قیمتی مجسمہ ملا جس پر جوہرات جڑے ہوئے تھے اگر اسے قبیلہ بکر بن وائل میں تقسیم کیا جاتا تو وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا میں نے اسے مال غنیمت میں دے دیا ہم مدائن میں تھوڑے دن رہے تھے کہ ہمیں ایک خبر ملی کہ اہل آجم نے جلولہ کے مقام پر ہمارے بر خلاف ایک بہت بڑا لشکر اکھٹا کر لیا ہے اور انہوں نے ہمارے اہل وائل کو پہاڑوں کی طرف پھیج دیا ہے اور مال اپنے پاس رکھ لیا ہے حضرت سعید نے عمر بن مالک زہری کو رمانہ کیا ان کے ساتھ جلولہ کی جنگ کے لئے مسلمانوں کا لشکر بارہ ہزار تھا اس کے ہر اول دستے پر قاقہ بن عمر تھے اس لشکر میں مسلمانوں کے ممتاز افراد و شہصوار شامل تھے جب مسلمان باب المحروس کے پاس سے گزرے تو اس کے زمیندار نے مسالحت کر لی پھر جب مسلمان آگے بڑے تو جلولہ کے مقام پر آ گئے وہاں جا کر یہ معلوم ہوا کہ اہلِ عجم نے تو خندقیں کھو دی ہیں اور اپنے خندق میں قلعہ بند ہو گئے ہیں اور یہ کہ ان کا سرکاری خزانہ ان کے ساتھ ہے اہلِ عجم نے متحد ہو کر ایک مقدس کے سامنے یہ عہد بھی کیا تھا کہ وہ بھاگی گے نہیں مسلمان ان کے قریب خیمہ زن ہوئے حیلوان سے مشرقین کے لیے روزانہ امداد پہنچ رہی تھی اور یہ امداد اہلِ جبال سے حاصل ہو رہی تھی مسلمانوں نے بھی حضرت ساتھ سے مدد طلب کی انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے دو دو سو سواروں کے ذریعے تین دفعہ امداد بیجی جب مشرقوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو امداد پہنچ رہی ہے تو انہوں نے جلدی سے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھڑ دی اس دن مسلمانوں کے سواروں کے سردار تلہہ تھے جو قبیلہ عبد الدار سے تعلق رکھتے تھے اہلِ آجم کے سواروں کا سردار خرزاد بن خرحرمس تھا لڑائی بہت سختی خرزاد بن خرحرمس تھا یہ لڑائی بہت سختی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسی گھمسان کی جنگ کی کہ کسی مقام پر نہیں لڑی تھی یہاں تک کہ ان کے تیر ختم ہو گئے اور نیزے ٹوٹ گئے اور انہیں تلوارے اور کلھاڑے استعمال کرنے پڑے یہ حالت دن کے شروع خصے حصے سے لے کر زہر کی نماز تک برقرار رہی جب زہر کا بقت آیا تو مسلمانوں نے اشاروں سے نماز پڑھی اور دو نمازوں کے درمیان ایک دستہ پیچھے ہٹ گیا تو گویا یہ خوف کی نماز انہوں نے پڑھی نماز خوف پڑھی اور دوسرا دستہ اس کے مقام پر آ گیا حضرت قاقہ بن عمر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر دریافت کرنے لگے کیا تم اس حالت سے خائف ہو وہ بولے ہاں انہوں نے فرمایا ہم ان پر حملہ کر رہے ہیں اور ان کے مقابلے سے اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک اللہ تعالی ہمارے درمیان کوئی فیصلہ نہ کرے تم سب مل کر ایک در حملہ کرو اور ان سے گتھم گتھا ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی جھوٹا ثابت نہ ہو جائے تو صلات خوف تو ہم سیرت النبی کے دروس میں بڑی تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں تو صلات خوف کا جو طریقہ ہے وہ آپ وہاں پر جا کر سن سکتے ہیں بارہ یہ کہہ کر انہوں نے حملہ کیا تو دشمنوں کی صفوں میں بلکل ایک رخمہ پیدا ہو گیا ادھر سپلٹ ہو گئی اور انہیں خندق کے دروازوں کی طرف جانے سے کسی نے نہیں روکا اتنے میں رات نے اپنا پردہ ڈال دیا اور وہ دائیں مائے ہو گئے مسلمانوں کی امداد کے لیے تلحاق قیس بن مکتوم عمر بن معد یقرب اور حجر بن معد یقرب آئے اور وہ اس وقت پہنچے جب مسلمان رات ہونے کی وجہ سے پیچھ ہٹ رہے تھے اس وقت حضرت قاقہ بن عمر کے آدمی نے اعلان کیا کہ تم کہا جا رہے ہو تمہارا امیر تو خندق میں ہے تو اب وہ جو پچھلی روایت تھی اور اس روایت تھی اس میں فرق کوئی نہیں رہا اس میں کچھ اور تفصیلات ہیں اس میں کچھ اور تفصیلات تھیں تو اب دونوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو بات اور واضح سمجھ میں آ جائے گی اس لیے میں نے دونوں کو ایک کے بعد ایک جمع کیا بھارا اس نے اعلان کیا کہ عینا تذہبون تم کدھر جا رہے ہو کہ تمہارا امیر تو خندق میں مشرکوں نے بھاگنا شروع کیا اور مسلمانوں نے پھر حملہ کر دیا اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں خندق میں داقل ہوا میں خیمے میں پہنچا وہاں امدہ سامان اور کپڑے تھے اس میں کسی انسان پر فرش ڈال دیا گیا تھا جب میں نے اسے کھولا تو وہاں سے ہرنی کی طرح ایک عورت نکلی جو بہت ہی خوبصورت تھی میں نے اس پر اور اس کے کپڑوں پر قبضہ کر لیا کپڑے میں نے مال غنیمت میں دے دیئے مجھے اس لانڈی کی طلب تھی تاں کہ وہ مجھے مل گئی اور میں نے اسے امہ ولد یعنی اپنی لانڈی بنا لیا بعد میں ان کے بچے کی ماں بھی بنی تو یہ مختر کا بیان ہے تو انہوں نے اپنی طرف ان کی طرف کی جو پوری جو انہوں نے پرسنلی اس جنگ کے جو حالات دیکھے وہ انہوں نے اس روایت میں ہمارے سامنے رکھے بارال ابو حمات برمیمی روایت کرتے ہیں کہ خارجہ بن السلط کو اس دن سونے یا چاندی کی بنی ہوئی اونٹنی ملی جس کے گلے میں موتیوں اور یاکوت کے ہار پڑے ہوئے تھے اس پر ایک مرد سوار تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا اور اس طرح اس کے گلے میں قیمتی ہار تھا وہ اس اونٹنی اور مرد دونوں کو لائے اور ان دونوں کو خزانے میں داخل کر دیا سیف کی روایت ہے کہ حضرت حاشم نے حضرت قاقہ بن عمر کو اہل عجم کے تحقق کا حکم دیا وہ ان کی تلاش میں خان خین تک پہنچ گئے جب ریاست کے حاکم جزگرد کو شکست کی خبر موصول ہوئی تو وہ ہلوان سے نکل کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہوا حضرت قاقہ ہلوان میں آئے اور ان کے ساتھ مختلف قبائل کا لشکر تھا اور وہاں خیمہ زن بھی ہوئے تاکہ سواد عراق اور پہاڑ کے درمیان مساوی طور پر فاصلے پر رہیں وہ وہی مقیم رہے تاکہ مسلمان مدائن سے کوفے کی طرف منتقل ہوئے جب حضرت سعید مدائن سے کوفے آئے تو حضرت قاقہ بین کے ساتھ شامل ہو گئے سرد کا حاکم قباس کو مقرر کیا گیا جس کا خاندان خوراسان کا تھا مسلمانوں نے جلولہ کی فتح کا حال حضرت عمر کو لکھ بھیجا اور یہ بھی لکھا کہ حضرت قاقہ ہلوان میں خیمہ زن ہے انہوں نے حضرت سے اہل عجم کا تعقب کرنے کی اجازت مانگی مگر انہوں نے یہ بات منظور نہیں کی اور فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ سواد عراق اور ایران کے پہاڑوں کے درمیان دیوار حائل ہوتی تاکہ نہ ایرانی ہماری طرف آتے اور نہ ہم ان کے علاقوں میں جاتے ہمارے لئے سواد عراق کا دہاتی علاقہ ہی کافی ہے میں مانے غریمت حاصل کرنے پر مسلمانوں کی سلامتی کو ترجیح دیتا ہوں جب حضرت حاشب نے حضرت قاقہ کو دشمن کے تعقب کے لئے روانہ کیا تو انہوں نے خان خین میں مہران یعنی ایرانی سردار کو پکڑ لیا انہوں نے فیرزان کو بھی پکڑنا چاہا مگر وہ پہاڑوں میں گھس کر محفوظ ہو گیا اور اپنا گھوڑا چھوڑ گیا حضرت قاقہ کو اس تعقب میں گرفتار شدہ لونڈیاں بھی بھی ان کو حضرت حاشب کے پاس انہوں نے بھیج دیا جنانچہ جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو اس زمن میں وہ لونڈیاں بھی تقسیم کی گئیں ان سے اولاد ہوئی یہ قیدی جلولہ کے قیدی کہلائے جاتے ہیں انہی میں سے حضرت شعبی کی والدہ بھی تھی جو قبیلہ عبس کے ایک شخص کے ہاتھ لگی تھی اس کے مرنے کے بعد عامر شعبی انہی کے بطن سے پیدا ہوئے اور قبیلہ عبس میں انہوں نے نشو نمع پائی محمد طلحہ اور محلیم یہ روایت کرتے ہیں کہ جب جلولہ کا مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو ہر سوار کو نو ہزار کی رقم ملی اور نو مویشی بھی ہر ایک کو ملے حضرت حاشم خمس کا مال لے کر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آئے حضرت شعبی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہلِ عجم کا مال غنیمت اور مویشی دلوائے وہ بہت کم مال لے کر بھاگے اس مال کی تقسیم کے نگران حضرت سلمان بن ربیع تھے انہی کے سپرد مال کا جمع اور قبضہ بھی تھا اور اسی کی تقسیم کے ذمہ داری بھی انہیں عرب سلمان الخیل بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ ان کی تقسیم کرتے تھے جنگ جلولہ میں بھی ہر سوار کو اسی قدر حصہ ملا جس قدر مدائن میں ملا تھا ایک دوسرے سلسلے کی روایت کے مطابق حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جنگ جلولہ میں جو مال لوگوں میں تقسیم کیا گیا تھا وہ تین کروڑ تھا اس کا خمس یعنی کہ پانچویں حصہ ساٹھ لاکھ تھا سیف کی روایت یہ ہے کہ حضرت سعید نے جنگ جلولہ کے پانچویں حصے سے یعنی کہ خمس سے خاص انعام کے طور پر اس شخص کو عطیہ دیا تھا جس نے اس جگہ میں سب سے زیادہ بڑھ کر بہدوری کے کارنامے انجام دیئے تھے اور ایک انعام اس کو دیا تھا جس نے مدائن میں سب سے بڑھ کر بہدوری کے کارنامے انجام دیئے تھے حضرت سعید نے خمس میں سے سونے چاندی برطن اور کپڑے قضائی ابن عمر الدوعی کے ہاتھ بھیجوائے تھے اور جنگی قیدیوں کو ابو مفزر الاسوت کے ہاتھ روانہ کیا زہرہ اور محمد بن عمر دونوں روایت کرتے ہیں کہ خمس سرکاری حصہ قضائی اور ابو مفزر ان دونوں کے ہاتھ بھیجا گیا اور اس کا حساب سیاد بن ابی سفیان کے ہاتھ بھیج دیا گیا کیونکہ وہی حساب لکھتے اور اسے ریجسٹر میں درج کرتے تھے جب یہ سب حضرت عمر کے پاس پہنچے تو زیاد نے مال غنیمت کے بارے میں حضرت عمر سے گفتگو کی اور اس کا تمام حال بیان کیا حضرت عمر نے فرمایا کیا تم مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر اسی طرح بیان کر سکتے ہو جس طرح تم نے میرے سامنے بیان کیا ہے زیاد نے کہا کہ خدا کی قسم روح زمین پر آپ سے زیادہ میرے دل میں کسی کی حیبت نہیں ہے تو ایسی حالت میں دوسروں کے سامنے کیوں نہیں بیان کر سکتا جنانچہ زیاد نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر تمام حالات بیان کیے اور مسلمانوں کے جو کارنامے تھے ان کو ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ مسلمان اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ وہ دشمن کے ملک میں آگے بڑھیں حضرت عمر نے اس کی تقریر سن کر یہ فرمایا یہ بہت بڑا فسیح مقرر ہے اس پر اس نے یہ شیر کہا کہ ہماری فوج نے اپنے کارناموں کے ذریعے ہماری زبان کو کھولا ہے اچھا زورہ اور محمد بن عبی سلمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس جب پانچ ماہ حصہ لائے گیا تو آپ نے فرمایا اس مال غنیمت کو کوئی چھچ پوشیدہ نہیں رکھ سکے گی بلکہ میں بہت جلد اس کی تقسیم کر دوں گا حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن عرقہ مسجد کے سہن میں اس مال کی رات بھر حفاظت کرتے رہے جب صبح ہوئی تو حضرت عمر لوگوں کے ساتھ مسجد میں آئے اور مال غنیمت پر سے چادریں اٹھائے گئیں تو آپ نے یاقود زبرجد اور جواہرات دیکھے انہیں دیکھ کر آپ رونے لگے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ روتے کیوں ہیں خدا کی قسم یہ تو شکر کا مقام ہے حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم مجھے اس بات پر رونا آیا کہ اللہ جس قوم کو یہ مال عطا کرتا ہے تو ان میں باہمی بغض و حسد پیدا ہو جاتا ہے اور جب ان میں بغض و حسد پیدا ہو جاتا ہے تو ان میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے حضرت عمر کو قادسیہ کے پانچویں حسیانی خمس کے بارے میں دقت پیش آئی یہاں تک کہ آپ نے اس مال غنیمت کو پانچویں حسیانی خمس تھا اس کو بھی قادسیہ کے خمس کی طرح مسلمانوں کے مشورے اور اتفاق رائے سے تقسیم کیا آپ نے بعض اہل مدینہ کو بھی عطیات دیئے سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے مدائن سے آدمیوں کو جمع کیا اور ان کے شمار کرنے کا حکم دیا تو وہ ایک لاکھ تین ہزار سے زیادہ تھے اور گھر والے تیس ہزار سے کچھ زیادہ تقسیم میں ہر مرد کے ساتھ اوسطاً اہل و عیال تین تھے انہوں نے حضرت عمر کو اس بارے میں لکھا حضرت عمر نے جواب میں لکھا جو کسان ہیں انہیں اپنی سابقہ حالت پر برقار رکھو اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو ان سے پہلے کی کسانوں کے ساتھ کیا گیا ہے بجز ان کسانوں کے جنہوں نے جنگ کی ہو یا وہ بھاگ کر تمہارے دشمن کے پاس چلے گئے ہو پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ہو تو ان کے لئے حکم نہیں ہے جب تم کسی قوم کے لئے معاہدہ لکھو تو ان جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی وہی طریقہ اختیار کرو حضرت عمر نے دوبارہ ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا جو فلح یعنی کہ کسان نہیں ہے اس کا جواب حضرت عمر نے جواب دیا کہ جو لوگ کسان یعنی کہ فلح نہیں ہے تو ان کا معاملہ تمہاری مرضی پر ہے جب تک کہ تم نے ان کی زمین کو مالِ غنیمت میں تقسیم نہ کرا دیا ہو تو جب تک کہ تم نے ان کی زمین کی تقسیم نہ کرا دیا ہو تو پھر معاملہ تمہارے پاس ہے جو مرضی چاہے ان کے ساتھ معاملہ کر رہا باران تمہارے جنگجو دشمنوں میں سے جس کسی نے زمین چھوڑ دی ہو اور وہ چلا گیا ہو تو وہ تمہاری ہے تاہم اگر تم نے انہیں جزیہ دینے کی دعوت دی ہو اور تم نے ان کا جزیہ قبول کر لیا ہو اور تقسیم سے پہلے ان کی زمین لوٹا دی ہو تو وہ تمہارے ذمہی ہے اگر تم نے ان کو دعوت نہ دی ہو تو وہ تمہارے لیے خدا کا دیا ہوا مال غنیمت ہے ان ارادی کے مال غنیمت کے حقدار اہل جلولہ ہیں جنہوں نے نہروان کے پیچھے کا مال غنیمت حاصل کیا اور لوگوں کو اس سے پہلے کے مال غنیمت میں شریک کیا ان ہدایات کی بنا پر مسلمانوں نے کسانوں کو برقرار رکھا اور جو واپس آئے انہیں جزیہ کی دعوت دی اور کسانوں پر خراج مقرر کیا اور ان پر بھی خراج مقرر کیا جو لوٹ آئے تھے اور مسلمانوں کی ذمہ داری میں آگئے تھے کسرا کے خاندان کی اور ان کی ارادی جو ان کے ساتھ بھاگ گئے تھے مال غنیمت میں شامل ہو گئی چنانچہ آجم سے لے کر جبل عرب تک ارادی کی فروخت مملو ہو گئی اور جنہیں مال غنیمت نہیں حاصل ہوا ان کے درمیان ان ارادی کی فروخت نہیں ہو سکتی تھی البتہ فاتحین اور مال غنیمت کے حقداروں کے درمیان ان کی بئی اور فروخت جائز تھی مسلمانوں نے ان ارادی کو تقسیم نہیں کیا کیونکہ ان کی تقسیم ممکن نہیں تھی ان میں جنگل دلدل آتش قدے اور کسرا کی زمینیں سب ملی جلی تھی اور ان لوگوں کی ارادی بھی تھی اور ان کی ارادی بھی تھی جو مقتول ہو گئے تھے یا جو ان کے رشتدار تھے چنانچہ جب کبھی یہ حکام ان کی تقسیم کے بارے میں دریافت کرتے تھے تو جمہور مسلمان تقسیم کرنے سے انکار کرتے لہٰذا ان کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے اگر فتنہ فساد کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم تقسیم کرتے تھے ماہان روایت کرتے ہیں کہ اہل سواد عراق میں سے کوئی بھی باہمی اہد نامے پر قائم نہیں رہا ہر ایک نے اہد چکنی کی بجز ان چند دیہاتیوں کے جن پر بزور شمشیر قبضہ کیا گیا تھا جب انہیں واپس آنے کی دعوت دی گئی تھی تو ان پر جزیہ آئیت ہو گیا تھا اور وہ زمی بن گئے تھے البتک کسرا کے خاندانوں اور اس کے ساتھیوں کی ارازی جو حلوان اور عراق کے درمیان بھی وہ خالص سرکاری زمینیں تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سواد عراق کے دیہاتی علاقے پر قابض ہو گئے تھے حامان کی دوسری روایت ہے کہ مسلمانوں نے حضرت عمر سے کسرا کی سرکاری زمینوں کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عمر نے انہیں یہ تحریر کیا وہ خالص سرکاری زمینیں ہیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے چار حصے فوج میں تقسیم کر دو اور اس کا پانچوں حصہ میرے پاس رہے گا اور اگر وہ وہاں سکولت اختیار کرنا چاہے تو جو وہاں قیام کرے گا اسی کی زمین ہوگی جب مسلمانوں کو اس بات کا اختیار دے دیا گیا تو ان کی یہ رائے ہوئی کہ وہ بلاد عجم میں منتشر ہو کر نہ رہ جائیں لہذا انہوں نے اسے انہی کے لیے برقرار رکھا وہ جس پر رضا مند ہوتے تھے ان کو حاکم بناتے تھے پھر ہر سال اس کی پیداوار تقسیم کر لیتے تھے وہ اس کو حاکم بناتے تھے جس پر وہ خوشی اور رضا مندی سے متفق ہوتے تھے وہ عمرہی پر متفق ہوتے تھے ان کی یہ حالت مدائن میں رہی اور جب وہ کوفے کی طرف منتقل ہوئے تو اس وقت بھی ان کا یہی طریقہ کار رہا ابو قطعبہ کے حوایت ہے کہ حضرت عمر نے تحریر فرمایا کہ تم اپنا مال غنیمت حاصل کر لو کیونکہ اگر تم نے اس پر قبضہ نہیں کیا اور دیر ہو گئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا میں نے اپنے فرائض ادا کر دیئے ہیں اے اللہ تو اس پر گواہ ہے کسانوں کا یہ کام تھا کہ وہ راستوں پلوں بازاروں اور کھیتوں کی حفاظت کریں اور مسلمانوں کو راستہ بتائیں اور حضب حیثیت اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں بڑے زمینداروں کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور تعمیر کا کام برقرار رکھیں ان تمام لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ راستہ بتلائیں اور مہاجرین کے مسافروں کی زیافت کریں فاتحین کی زیافت خاص میراس ہو گئی تھی جلولہ کی فتح زیقادہ سولہ حجری میں ہوئی مدائن کی فتح اور جلولہ کی فتح کے درمیان نو مہینے کا فرق ہے تمام رابیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عمر نے ذمیوں کے لیے جو صلح صلح نامہ لکھوایا تھا اس میں یہ مضمون شامل تھا اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ قدداری کر کے دشمن سے مل گئے تو ان کی ذمہ داری جاتی رہے گی اور اگر انہوں نے کسی مسلمان کو قید کر لیا تو وہ سزا کے مستحق ہوں گے اور اگر انہوں نے کسی مسلمان سے جنگ کی تو انہیں قتل کیا جائے گا تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عام حالات میں ان کی حفاظت کریں گے تاہم وہ لشکروں کی زیادتی سے بری و ذمہ ہے ماہان کی روایت ہے کہ جنگ جلولہ میں اہل فارس میں سب سے زیادہ بدنصیب رہ کے باشندے تھے کوئی جنگ میں اہل فارس کے سب سے زیادہ حامی تھے مگر جنگ جلولہ میں ان سب کا صفایہ ہو گیا جنگ جلولہ کے مسلمان سپاہی جب مدائن واپس آئے تو اپنی جاگیروں میں رہے اور تمام اہل سوات ان کے ذمی زیر حفاظت ریایا بن گئے بجز اس علاقے کے جو شہان فارس اور ان کے ساتھیوں کے مخصوص ملکیت میں تھا ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا جب اہل فارس کو حضرت عمر کی رائے کا علم ہوا تو وہ کہنے لگے ہم بھی اس چیز پر رضا مند ہیں جس پر وہ رضا مند ہیں ابراہیم بن زید اور حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلوان اور قادسیہ کے درمیان کی ارازی کو خریدنا جائز نہیں ہے اور قادسیہ بھی مخصوص علاقہ ہے اور یہ سب علاقہ اللہ کا عطا کردہ مال ہے اسی طرح مغیرہ بن شبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت جریب نے سواد عراق کی دریائے فرات کے قرارے پر مخصوص زمین صافیہ خرید لی اور حضرت عمر کے پاس آ کر انہیں اس بات کی تلا دی تو انہوں نے اس خرید و فروخت کے معاملے کو مسترد کر دیا اور اس کو ناپسند فرمایا کیونکہ آپ نے ایسی ارازی کے خریدنے سے منع کر رکھا ہے جو تقسیم نہیں کی گئی ہو اسی طرح محمد بن قیس روایت کرتے ہیں کہ میں نے شعبی سے دریافت کیا کیا سواد عراق بزور شمشیر مفتوح ہوا ہے وہ کہنے لگے ہاں اس کی تمام ارازی ایسی ہے جیسے البتہ چند قیلوں کے باشندوں نے مسالحت کی ہے اور بعض مغلوب ہوئے ہیں پھر میں نے دریافت کیا کیا اہل سواد نے بھاگنے سے بیشتر زمی بننے کا معاہدہ کیا تھا انہوں نے فرمایا نہیں البتہ جب انہیں اس بات کی دعوت دی گئی اور وہ خراج ادا کرنے پر رضا بند ہو گئے اور ان سے خراج وصول کیا گیا تو وہ زمی بن گئے حبیب بن ابو صالد ثابت بیان کرتے ہیں کہ اہل سواد نے پہلے معاہدہ نہیں کیا البتہ بنو صلوبہ اہل ہیرہ اہل کلوازی اور دریائے فراد کے دہاتوں نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے غداری کی اس کے بعد جب وہ اہد شکنی کر چکے تھے انہیں زمی بن بننے کی دعوت دی گئی تھی اسی طرح سیف محمد تلہا محلب عمر اور سعید کے واسطے سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر نے حضرت سعید کو یہ خط لکھا اگر اللہ تعالی تمہیں جلولہ میں فتح عطا کرے تو قاقہ بن عمر کو دشمن کے تعاقب میں بھیجو یہاں تک کہ وہ حلوان پہن جائے وہ مسلمانوں کی پشت و پناہ رہیں گے اور اللہ تمہارے لئے تمہارے سواد عراق کو محفوظ رکھے گا جب اللہ نے اہل جلولہ کو شکست دی تو حضرت حاشم بن عطبہ جلولہ میں مقیم ہوئے اور حضرت قاقہ بن عمر دشمن کے تعاقب کیلئے مختلف قبائل کے لشکر کو لے کر خان خین تک پہنچ گئے وہاں انہوں نے کچھ قیدی گرفتار کیے اور جنگ کرنے والے سپاہیوں کو قتل کر دیا بلکہ مہران کو بھی مار گالا البتہ خیرزان بچ کر بھاگ گیا جب شاہ یزگرد کو اہل جلولہ کی شکستی خبر ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مہران مارا گیا تو وہ ہلوان سے نکل کر رے کی طرف روانہ ہوا اور ہلوان میں اپنے سواروں کو خسروشنوم کی قیادت میں چھوڑ گیا حضرت قاقہ اس کے مقابلے کے لئے روانہ ہوئے جب وہ ہلوان سے ایک فرسخ پہلے قصر شیرین میں پہنچے تو خسروشنوم ان کے مقابلے کے لئے نکلا اور ہلوان کا بڑا زمیندار ارزین بھی بھی آیا حضرت قاقہ نے ان کا مقابلہ کیا جنگ میں زینبی تو مارا گیا اس کی قتل کا عمیرہ بن طارق اور عبداللہ دونوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا ان دونوں کے درمیان اس کا ساز و سامان تقسیم کیا گیا خسروشنوم بھاگ گیا اور مسلمان حلوان پر غالب آگئے حضرت قاقہ نے وہاں چند قبیلوں کو بسایا اور ان پر قباس کو حاکم بنایا خود حضرت قاقہ بھی سرحد پر رہے اور وہاں کے باشندوں کو جزیہ دینے کی دعوت دیتے رہے آنکہ یہاں تک کہ وہ لوگ واپس آگئے اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا جب حضرت سعید کوفے سے مدائن کی طرف منتقل ہوئے تو حضرت قاقہ بھی وہاں چلے گئے اور سرحد پر قباس کو جانشین بنایا جو اصل میں ایک خورہ سانی تھے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں فتح تقریت کو ہم ذکر کریں گے جیسا کہ اس درس کے شروع میں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ دونوں بڑے ہی اہم مقامات تھے کہ جب قائص بن حازم بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدائن پہنچے تو ہم نے وہاں قیام کیا اور کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد پھر ہم آگے جلولہ کی طرف گئے جب ہمیں خبر ملی کہ مہران نے جلولہ میں اپنا لشکر بنا لیا ہے اور وہاں پر خندق بھی کھوڑ دی ہے اور اسی طرح اہل موصل نے تقریت میں لشکر جمع کر لیا ہے تو جلولہ میں لڑائی کے بعد پھر اگلا جو حدف تھا وہ تقریت تھا تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم تقریت کی جنگ اور فتح تقریت کو ذکر کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَابَ